اسلام علیکم میں بھلا مصول آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیم ناظر اچھا دوستو آج ایک بہت بڑی انفرمیشن ہے میں آپ کو بتاتا چلو کافی لوگ کنفیوز ہیں کہ ان کو جو ہے نا یہ راشن جو ہے نگبان مریم نواز نے جو پنجاب کے لئے دوسری طور پر نکالا ہوئے یہ راشن ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا کافی لوگ پوچھتے ہیں اور کچھ کو مل رہا ہے کچھ کو نہیں مل رہا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایپ بی آئیو یہ کچھ لوگ ہیں اچھا ایپ جو ہے نا ایپ کے ذریعے ہم لوگ کو ایک طرح چیک کر سکتے آج میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں کافی لوگ جو ہے نا پریشان ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یہ جو راشن ہے یہ کن لوگوں کو حکومت دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ دو لوگوں کو حکومت راشن دے رہی ہے ایک وہ لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ میں جن کے نام داتے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ پیسے لیے ہیں یا دو دفعہ یا مطلبہ بھی لے بھی رہیں ایک تو ان کو لادمی ملے گا ہی ملے گا ٹھیک ہے دوسرا وہ لوگ جن کی ستر ہزار سے سیلری کم ہے حکومت نے وہ ڈیٹا لیا ہے تو اس ڈیٹے سے نکال کے پھر جو ہے نا ان کو بھی ملے گا یہ دو لوگ جو ہے نا یہ آپ کے پہلے میں کلیر کر دوں کہ دو لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ ان کو ملے گا اچھا دوسرا یہ جو ایپ ہے ایپ سے ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں ایڈی کارڈ کے ہمارا راشن ہے کہ نہیں ہے ہم اہل ہیں کہ نہیں ہے نگبان ایپ جو ہے یہ حکومت پنجاب نے بنائی ہے پی آئی ٹی بی جو ہے کدار ہے انہوں نے بنائی ہے پی آئی ٹی بی کے نام سے ٹھیک ہے انہوں نے یہ ایپ بنائی ہے یہ ایپ پلی سٹور سے لوگ کہتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر لو یہ کر لو وہ کر لو آپ ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ تو کر لیں گے لیکن وہ آپ کے پاس لاغن ہوگی ہی نہیں تو آپ کیسے چیک کرو گے ٹھیک ہے میں نے بھی کوشش کی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ موبائل سکرین پہ ٹھیک ہے وہ کون سی ایپ ہیں ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ لاغن نہیں ہوتی وہ کیوں نہیں ہوتی لاغن یہ حکومت نے جو بندے ان کے اپنے ایجانٹس ہوں گے مطلب جو بندے راشن تقسیم کریں گے ان کو جو ہےنے صرف پاسورٹ دیں گے تو وہ ان کے موبائل میں جو ہےنے صرف ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے ان کے پاس جو ڈیوائز ہوگی اس میں وہ ڈاؤنلوڈ کر کے لاغن کریں گے ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پلے سٹور سے نہیں ہوتی آپ گوگل کروم پہ جائیں وہاں پہ نگبان ایپ لکھیں تو وہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے لیکن لاغن نہیں ہوتی لاغن کا مصرف ان لوگوں پہ خاص وہ کورڈ بیٹھتے ہیں ان بندوں کے نام ہوتے ہیں تو اس کورڈ سے وہ لاغن کر کے وہ پھر آپ کا ایڈی کارڈ سکین کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی اہلیت ان کو معلوم ہو جاتی ہے جیسے آپ جاتے ہیں آج کل جیسے گاڑیاں آئی ہوئی ہیں یا بندے جو اینا گھارہ آ رہے ہیں گھار دروازہ کٹکٹ آ کے آپ سے پہلے ایڈی کارڈ لیں گے ایڈی کارڈ لے کے اس کو سکین کریں گے اگر آپ اہل ہوئے تو آپ کو وہ راشن دے دیں گے اگر آپ اہل نہیں ہیں تو آپ کو وہ بتا دیں گے ٹھیک ہے نمبر دو یہ جو آپ کو انفرمیشن دینی تھی دوسرا وہاں پہ یہ اپشن بھی ہے اگر آپ تو خود ہیں آپ کے ایڈی کارڈ ہے وہ چیک کرے گا آپ خود ہیں اس کو سلیکٹ کرے گا آپ کو دے دے گا اگر آپ وہاں پہ موجود نہیں آپ کو گھر والا کوئی ماں باپ بھائی بین اس کو سلیکٹ کرے گا ادھر پہ جائے گا ادھر پہ سلیکٹ کر کے وہ پھر اس کی پکچر بھی لے گا تو وہ سارا ڈیٹا حکومت کو پھر واپس چلا بھی جاتا ہے حکومت یہ بہت زبردست اپ ہے اس میں کوئی دو نمبری وغیرہ نہیں ہو سکتی تو اب آپ لوگوں کلیر ہوئی گیا ہوگا یہ گاریاں بھی آئی ہوئی ہیں آپ ادھر جائیں لین میں لگیں آپ اپنے ایڈی کارڈ دیں ان کو وہ جو ہے سکین کر کے چیک کریں گے اگر آپ اہل ہوئے تو آپ کو مل جائے گا راشن اگر آپ اہل نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملے گا اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک تسکرائب ضرور کر دیں آپ کو میں نے کنفرم کر دی کافی لوگ پریشان تھے ہم نے ایپ تو ڈاؤنلوڈ کر دی ہے لیکن وہ لاغن نہیں ہو رہی اس کی وجہ بھی یہی ہے وہ کیوں نہیں لاغن ہو رہی ٹھیک ہے میں نے وہ وجہ بتا دیا آپ کو اللہ حافظ